ہیلو فرینٹس ویلکم ٹو مائی چینل انگلیش وی چھگنو روڑا فرینٹس آج میں آپ لوگوں کے لیے ویلیم ہیزلیٹ کے فیمس ایسے اوف پریجلیس کی سمری ہندی میں لے کر آیا ہوں یہ ایسے ان کے ورک دی کولیکٹیڈ ورکس اوف ویلیم ہیزلیٹ سے لیا گیا ہے اس ایسے کی ڈیمانڈ آپ میں سے کچھ فرینٹس نے کی تھی تو سٹارٹ کرتے ہیں ایسے اوف پریجلیس بائی ویلیم ہیزلیٹ ویلیم ہیزلیٹ کا جنم سترہ سو تھتر میں ہوا تھا اور ان کی ریٹ اٹھارہ سو تیس میں ہوئی تھی ان کا جنم میڈ سٹون میں ہوا تھا وہ ایسٹی کولریج کے پرباو میں آ کر انہوں نے لیکھن کو اپنا پیشہ بنا لیا لندن میں چارس لیمب ان کے فرینٹ بنے جنہوں نے ان کو باقی لیکھکوں سے ملایا ہیزلیٹ نے اپنے کیریئر کی شروعات ایک جرنلیسٹ ایک پارلیمنٹری ریپورٹر ایک کرٹیک ایک ایسسٹ اور ایک لیکچرر کے روپ میں کی تھی وہ دیش بگت تھے اور فرانس کی کرانچی کے سمرتھک تھے اٹھارہ سو بارہ کے بعد انہوں نے بہت سارے پریوڈیکلز میں لکھنا سٹارٹ کیا جن میں خاص تھا ایڈینبرگ ریویو ان کے لیکھ پولٹیکل جرنلیزم سے لٹریری کرٹیسیزم کی طرف بڑھنے لگے ہیزلیٹ نے یہ ایسے ایک سپسٹ سنکشیب اور کہاوتی طریقے سے لکھا ہے اس ایسے میں ایسی بہت ساری ایفورسٹک لائنیں ہیں ایفورسٹک کا ایک مطلب ہے گاغر میں ساگر مطلب ہے ایک لائن ایسی ہے ایک ایک لائن ایسی ہے جس کے اوپر ڈیٹیل ایکسپلینیشن کی جرورت ہے یہ لائنیں ان کا پریجوڈیس کے پرتی مانو کی جو ہیومن کی جو نیچر ہے اس کا مائنوٹ اوبزرویشن سکش مولوکن دکھاتی ہے ہیزلیٹ نے سب سے پہلے ہمیں پریجوڈیس یعنی کی پوروہ گرہ کی پرکرتی کے بارے میں بتایا ہے وہ تتھے بتائیں ہیں جو کی پریجوڈیس کے کارن ہیں جو اس کے لئے جمعیدار ہیں اور یہ سب کچھ جو ہے انہوں نے ایک بڑے ہی سسٹیمیٹیکل ویوستی طریقے سے لکھا ہے جو ایموشن باونائیں انہوں نے بتائی ہیں وہ باونائیں یومن نیچر مانو کی پرکرتی میں بہت کومن ہیں اور انہیں سارے وشو کی پرتیک جاتی پرتیک سنسکرٹی میں دیکھا جا سکتا ہے اور یہ چیز ہی اس ایسے کی تھیم کو یونیورسل بناتی ہے ہیجلیٹ نے اس ایسے کی شروعات ہمیں پریجوڈیس کے کی ویاختہ سے کی ہے انہوں نے بتایا کی پریجوڈیس کی پریباشہ کیا ہے پریجوڈیس کا مطلب ہوتا ہے پورواغ رہ وہ مطلب کہتے ہیں کی کمنگ آف کنکلوزن ویڈاؤڈ سمتھنگ فیکٹ سپیگرز ریجن اور لوجکز وہ کہتے ہیں کہ بینا تتھیوں بینا ترکوں بینا آدھاروں کے کسی پرکار کا کنکلوزن نکالنا کسی پرکار کا نشکرش نکالنا ارث نکالنا ہی پریجوڈیس ہے کسی بھی ویقتی یا وشتو کے پیچھے جو بھی پورواغ رہ ہوتا ہے اس کا سب سے مین کارن ہے اگنورنس اگیانتا کریجوڈیس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس میں بینا ترک ہم ترک کے ادھار پر کسی نشکرش پر نہیں پہنچتے ہیں ہم جو بھی ہمارا مائنڈ میں جو ڈیسیزن لیتے ہیں وہ ہم بینا کسی ترک کے لیے لیتے ہیں جیسے ہمیں کسی وستو یا ویچار کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے تو پھر بات کو ہم اپنے فیور میں کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دوسری سائیڈ کے تتھیوں کو جانے بھی نہ ہی بات کو اپنے فیور میں کرنا چاہتے ہیں کہا بھی جاتا ہے little knowledge is dangerous thing نیم حکیم خطرے جان اور اس طریقے سے ignorance اجیانتہ سے ہم دھرم راجنیتی اور سمانے جیون کے پکش اور وپکش میں یا تو ہم ان کے فیور میں ہوتے ہیں یا کسی چیز کی ہم against ہوتے ہیں اور ہم prejudice پوروہ گرہ رکھتے ہیں پوروہ گرہ کے مکھے کارن hazard کے انسار first ہے ignorance اجیانتہ second ہے hatter نفرت اور self willingness خود کی اچھا اگر ہم کسی چیز کے بارے میں ignorant ہیں ہمارے کو کسی چیز کی knowledge نہیں ہے تب ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے پورو پستی غلط وچار ہیں انہی غلط وچاروں کے ادھار پر پری اگزسٹنگ ال فاؤنڈ آئیڈیاز کے ادھار پر ہم نرنیا لینے کے لئے بات دے ہو جاتے ہیں ہم یہ سوچتے کہ جو بھی ہمیں پتہ ہے بس وہ ہی صحیح پتہ اور مجھے ہی صحیح پتہ ہے اس کے بعد میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ انٹرو ورجن کے ادھار پر انٹرو ورجن مطلب انترد رشتی اپنے من سے سوچ کر جن لوگوں کی ڈیسیزن لینے کی عادت ہوتی ہے وہ لوگ تو پوروی اگریسے گسیت ہو سکتے ہیں کیونکہ انہیں بشاہ کی لیمٹیڈ نولیج ہوتی ہے جس کے کارن وہ انجسٹی فائیڈ وے سے کسی چیز کو ڈیسائیڈ کرتے وہ غلط طریقے سے کوئی پکش کو نرداریت کرتے ہیں اگنوریس اگیانتہ کے کارن پوروی گرہ پر بات کرتے ہو ہیجلیٹ یہ کہتے ہیں کہ اگیانتہ کے کارن ایک پرسن روڈ روکھا اور انسولنٹ جدی بن جاتا ہے اگیانی اگنوریٹ وقتی جو ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ نی تیار ہی نہیں ہوتے ہیں وہ دوسرے کے دشتی کو سمجھ نہیں چاہتا ہے انہیں کسی بھی دیئے گئے ٹوپک کی کم نولیج ہوتی ہے اور وہ اپنی سنک اور اپنے جو ویچار ہیں ان کے انسار ہی وہ چیزوں کا نیرنی کرنا چاہتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کی دوسری پارٹی کے دوارہ جو ہمیں بتائے جاتے ہیں ان کے پردی انٹولرینٹ ہوتے ہیں وہ ان کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں اس طرح سے وہ روکھے اور جدی بن جاتے ہیں اس بات کو انہوں نے ایک کمپیریجن سے بتایا ہے وہ ہیزلٹ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ تو باربرس ہیں جنگلی لوگ ہیں جو کی بڑے ہی کرون مردئی اور ٹیریبل خطرناک ہوتے ہیں ان سیویلائز جو پیپل ہوتے ہیں وہ بڑے ہی جدی قسم کے ہوتے ہیں اور ان کلچڑ ہوتے ہیں سب یہ لوگ بہت زیادہ نفرت سے بڑے ہوئے اے سانسکرط لوگ ہوتے ہیں اس لئے وہ دوسروں کے پر نردئی اور کرور بن جاتے ہیں اور ہیزلٹ کہتے ہیں ایسا ہی دھرم سرکار الگ الگ طرح کے سانسکرط نیم جو الگ الگ سمدائے کے ہیں یا الگ الگ شیطر کے لوگوں کے ہیں ان کے اوپر یہ بات لاغو ہوتی ہے چھوٹی سوچ اور دور درشتی کا آبھاو اس سے ہی پریجوڈیس پوروہ گرہ اور جو ہوتے ہیں جو الگ سنکھ اور بہت سنکھ کا جو ویچار ہے اس سے بھی ہمارا جو بھٹک جاتا ہے ہماری درشتی بھٹک جاتی ہے کچھ لوگ یہ سوچ تے ہیں کہ میجوٹی بھیڑ جو ہے وہ ہمیشہ صحیح ہوتی ہے پر ہم بہت بار ہم یہ بات جانتے ہیں کہ بہت بار بھیڑ مورکھوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے نمبر یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے ہیں اور وہ ان گلتیوں کے لئے اکولی جنہوار ہیں ہمیں ہمیشہ یہ امید کرنی چاہئے ہم ہمیشہ یہ امید کرتے ہیں کہ باقی لوگ ہماری جو ویم ہماری جو سنک ہیں ان کے آگے بینہ کسی ترک بینہ کسی بات کے گھٹنے تیک دے سرینڈر کر دے پر اینڈ ہوتا ہے فرنس آپ نے اپنا قیمتی سمیں دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دنیواز آپ کا دن شوب ہو اگر آپ کو میرا یہ پریاس اچھا لگاؤ تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں جائے ہم بھارت ماتا کی جائے بندے ماترم